ہلو گا ہیز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب آئے ہوپکہ آپ صاحب خیر خیریت سے ہوں گے بھائی اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے نا ایسی سے کمرے سے میں نکل رہا ہوں باہر نا ایسے آگ لگ رہی ہے آگ ہوتا ہے نا آگ اتنی گرمی ہے یہ سے پہلے جو میں نے کلپ بنایا تھے یہ جو نا دوپہر تین بجے کے تھے تو اب بھی جو نا شام کے چھے بج رہے میں اس نام میں نے کہا بلوگ سٹارٹ کروں پر اس نام میں بھاگ گیا تھا کمرے میں اندر لیٹ گیا تھا بھائی اتنی گرمی تھی اب چھے بجے میں باہر نکلا ہوں ایسی سے نکل کے اب بھی اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے ہوا ایسے لگ رہی ہے نا جیسے تھپڑیں مارتی ہے نا ہوا ایسے اتنی گرمی ہے پھر ابھی سین ایسے کہ جب میں گیا ہوا تھا کوئٹا تو حبیبولہ بھائی کی ہمارے طبیعت ہو گئی تھی خراب وہ چلا گیا تھا کراچی جب میں کوئٹا سے جیسے ہی واپس جس دن اپنے گاؤں پہنچا ہوں حبیبولہ بھائی اسی دن جو نا روانہ ہوا ہے کوئٹا کے لیے تو اس سے ملاقات ہماری نہیں ہو پائی میں یہاں واپس آیا اب پھر جو نا کچھ ٹیم کے بعد وہ واپس آ گیا یہاں پہ اس کی طبیعت جو نا ٹھیک نہیں ہے آپ سب اس کے لیے لازمی دعا کریں اللہ پاک اسے صحت دے ابھی جو نا وہ جکمہ بعد میں رات اس سے کونٹیکٹ ہوا تھا تو کل جو نا وہ جا رہے کراچی ڈاکٹر کو دکھانے دعا کرنا اس کے لیے اللہ پاک جو نا اسے صحت دے گرمی بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے جو نا طبیعت وغیرہ ہو جاری ہے خراب تو اس کا جو نا پہلے ہی میدے کا ایشو تھا سٹو میچ کا جو نا اس کا خراب تھا میرا بھی ابھی مسئلہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے میری بھی طبیعت جو نا ابھی کافی حد تک ٹھیک نہیں ہے تو گرمی اتنی ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ ابھی جو نا میں جاؤں جے کاباد حبیبلہ بھائی سے مل لیتے ہیں کیونکہ کل جو نا وہ جا رہا ہے کراچی اس کے لیے بیچارے کے لیے دعا لازمی کرنا اللہ پاک اسے صحت دے اور گاڑی پہ جو نا اوپر جو اس کی سکرین ہے نا وہ فل جو نا بھائی سمپل ہوئی گی اس وزی ویس آدھی اس پر کوئی پیپر چپر نئی ہوا ہوئے کافی دوست مجھے کہتے ہیں گا یار اس کو جو نا ٹینٹ کروا دو لیکن ٹینٹ مجھے جو نا رات کو نظر نہیں آتا ہے میری نظر جو نا ویسے ہی رات کے ٹیم کافی کمزور ہے ویکی میری نظر مجھے ایسا ہی جو نا نظر نہیں آتا ہے میں ٹینٹ کروا دوں پھر تو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا تو اس لیے جوہنا میں گاڑی ٹنٹ نہیں کرواتا ہوں اس کے اوپر ہم نے جوہنا ایک چھوٹی سی پٹی لگا دینی اوپر دھوپ بہت تیز ہوتی ہے تو دھوپ جوہنا وہ تھوڑی بہت کور کرے گا بھر ابھی شام ہو گئی ہے پانچ بج گئے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی چلتے ہیں ڈیر آر لائر وہاں سے جوہنا گاڑی دیکھتے ہیں سرویس بھی کرواتے ہیں کہتا تو نہیں ہے بھئی یہاں سے جو ایسی میں بیٹھ کے ہم لوگ وہاں تک جاتے ہیں وہاں سے پھر دل نہیں کرتا ہے کہ گاڑی سے اتریں گاڑی سرویس ہو اور ہم جوہنا ویٹ کریں گاڑی کا ایک ڈیڑھ گھنٹا کہ کب گاڑی جوہنا واش ہو ایک تو وہاں نمبر جوہنا اتنی دیر سے ملتا ہے تو بھئی بندہ جوہنا مسئلہ بن جاتا ہے خیر ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے یا تو ہم جھکا بات بھی جا سکتے ہیں ابھی بھلا بھائی سے مل لیں دیکھتے ہیں ٹیم ملا ہمیں اپنی گاڑی بھی واش کروانی ہے ٹھیک ہے وہ بھی واش وغیرہ کروانی ہے دیکھتے ہیں وہ بھی چینل جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو سبسکرائب کر کے بیل لیکن کو دبائیں اگر آپ لوگ یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج جا کے میرا فالو لازمی کر دیں وہاں پہ مجھے پانچ ہزار فالوارز کی سخت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ لوگ پیج پہ دیکھ رہے ہیں یہ بیچاری بھی ہماری گندی ہے اس کو بھی سروس برا کروانا ہے اس بیچاری کے حالت صحیح نہیں ہے اس کو واش کرواتے ہیں چل کے یہ جو ہے نا صاف کی ہے میرے خیال سے چھوٹے نے صاف کی یہ صاف کی یہ کی یہ کی یہ پر تھوڑی بہت گندی ہے کوئٹا سے جب سے اس کو لائے ہوں نا واش نہیں کروائے چلو دیکھتے ہیں چلو کیا سون بنتا ہے اگر ٹیم ملا تو اس کو واش کروا دیں گے اگر نہ ملا تو پھر یہ صحیح ہے بھئی پھر نیکس ٹیم سے کروائیں گے ایک تو گرمی اتنی ہے نہ باہر کا فاسٹ فوڈ چل رہے فاسٹ فوڈ کھا رہے نا یہ میدہ آگ ہو جا رہا ہے میدے پر کھڑا ہو جا رہے ہدا بھی نہیں ہو رہا ہوتل کا کھانا کھا رہے بھی بھئی طبیعت جو ہے نا ڈاؤن ہو جا رہی ہے باہر صرف اور صرف گنے کا جوس چل رہے تھنڈا بس اس کے علاوہ باہر کا جو ہے نا کچھ بھی نہیں چل رہا ہے بھئی گرمی کی وجہ سے باہر کچھ بھی نہیں چل رہا ہے اس لیے جو ہے نا آپ کھانا ہی چھلا میں نے چھوڑ دیا باہر کا کچھ بھی اب یہ جو ہے نا میری بھی ناساز ہے پھر ابھی چلتے ہیں اندر ٹیبلٹ کھاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا پھر نکلتے ہیں ہلو سویٹی تم بھی بیچاری گرمی سے جو ہے نا جل گئی ہو ایک تو تم گرم اتنی ہو اندر سے گرم تو ہوئی ہو ساتھ ساتھ پیٹرول بھی نہیں ہوتا ہے تمہیں یار اب بڑھے بڑی گرمی ہے یار یقین کرو بڑی گرمی بڑی گرمی ہے بڑی گرمی ہے آہ ابھی یہاں سے اس میں ہائے اٹن ڈالواتے ہیں کاری میں پہنچتے کے ساتھ ہی بس اس نے لائٹ آن کر دی ہے پیٹرول کی بس ہزار رپے کے تین سے مزہ ہی نہیں آیا ابھی چلتے ہیں عثمان کی شاپ پہ یہ جو ہے اس کو یہاں سے یہاں تک پٹی لگواتے ہیں سورٹ فل آنکھوں کو پکڑتا ہے آگے سے کوئی کور نہیں اس کو بلکل بھی تو یہ چل کے اس کو ہلکی سی پٹی لگواتے ہیں اگر عثمان کی شاپ کھلی بھی ہوئی تو ریک تو اتنی رش ہوتی ہے ٹی چوک کے پاس تو بہ تو بھئی عثمان کی شاپ کھلی بھی ہے بس اس سے یہاں سے پٹی ہے تو بھئی فائنلی جو ہے نا گھاڑی کو یہ پٹی لگوا دیئے اب جو ہے نا یہ اندر سے مزہ آ رہا ہے اور اچھی لگ رہی ہے تو یہ جو ہے نا اس پہ نہیں تھی دھوپ لگ رہی تھی دھوپ جو ہے نا ڈائریکٹ آ رہی تھی اندر ہاتھوں پہ بھی لگ رہی تھی ہاتھ جو ہے نا جل رہے تھے تو اب یہ جو ہے نا دھوپ سے تھوڑا بچائے گا بس یہ لگا ہے یقین کریں آپ میں صرف یہ پٹی جو ہے نا لگوانے کے لیے گاڑی سے اترا ہوں اترتے کے ساتھ ہی جو گرم ہوا لگیا نا سر میں میرے جو ہے نا درد ہوگیا جانت سر میں جو ہے نا یوں یوں درد جو ہے نا سٹارٹ ہوگیا سر ایسے سے کر رہا تھا پلکل ایسے جھٹکیں مار رہا تھا اس پر نیشان اور داغ جو ہے نا رہ جاتے ہیں ان نے کہا یہ جو ہے نا ہم کل یا پرسوں سے سروس کروائیں گے اسے صاف ہے چھوٹے نے صاف کی تھی اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن جب سے بچاری کو کوئٹا سے لائے ہونا تب سے ایک بار بھی سروس نہیں کروئے اسی وجہ سے اب جو ہے نا یہ پٹی لگانے کی وجہ سے جو ہے نا یہ باہر سے بھی اچھا لکتے رہی ہے تو خیر ابھی ابھی بھلا بھائی سے کانٹیکٹ کیا ہے انہوں نے کہا جاؤ جگہ ور میں جو ہے نا جا رہا ہوں کراچی کل صویرے ملاقات کرتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اپنے دوست سے جو ہے نا مل لیتے ہیں جل کی کل جو ہے نا چلا جائے گا اللہ اسے صحت دے ٹھیک ٹھاک فٹ فارٹ ہو کے آئے واپس چلتے ہیں اس سے جو ہے نا بھائی آہی بھٹا یہیں کہیں جو ہے نا بندہ کھڑا ہوئے جو ہے نا بندہ کھڑا ہوئے اسلام علیکم طبیس ساکھ طبیس ساکھ اللہ کیا ہوئے بیمار ہوگئے طبیس خراب ہے اللہ خیر کرے گا یہ تُو نے ایک سفر کروا اتنا زیادہ یعنی یہ تو ہے تیرا گھر نزدیک تو آگیا ہوں میں میں ادھر کھڑا ہوا تھا روڈ مجھے کیا پتا ہوئی اسٹیشن تُو نے نہیں دیکھا ہے اسٹیشن کا پتا ہے مجھے ابھی جیکاباد کی جگہوں کا پتا ہے اسٹیشن کا کسے نہیں پتا ہے نہیں پتا ہے میں نے کسے پتا میں وہاں سے ہوکے بھی وہاں سے گھوم گئے بس ساس لے پانی پی پانی پی پانی میں نے راستے میں لیا تھا میں نے کہا پیئے گا ایت غصہ آگیا تھا مجھ بھی بھائیوہ غصہ خیر خیر پانی پی پہتا ہے شکر ہے پانی پی پانی پی پہلے پانی پی پہلے کیا بولتے ہیں تھک گئے ہو ہاں پرائے اچھا تھوڑا پھر برداشت کرنا میں نے بندے کو پکڑ لیا تھوڑا ناراض ہو گیا کس بات پہ ناراض ہے وہ ہم اسی سے پوچھتے ہیں آپ خود پوچھیں کس بات پہ ناراض ہے پانچ چھ دن ہو گئے میں ادھر جگہ آباد آئے ہوں چوتہ پہتا نہیں پانچ پہتا ہوں آپ دو دن پہلے آئے تھے یقین کرو اس ٹیم مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ جگہ آباد آپ نے ربطہ کیا میں نے جیسے قویٹا سے من18 مجھا میں نے آپ کو کہا اچھا آپ جب قویٹا سے نکلے آپ نے کیا کہا تھا میں نے کہایں خود میں جگہ آباائے ہو اگلے دن کراچی جاؤں گا اچھا ایسے کہا تھا یا نہیں اور انہ��date قویٹا اور انہ�� bum مجھا نتا ہے اچھا ایسے آپ نے کہاا تھا یا نہیں میں نے کہا پھر میں جاوں گا پھر بیمار ہوگیا تو اب یہ مجھے نہیں پتہ ن آپ نے کہا تھا میں کوئٹا سے آتے کے ساتھ کراچی جاؤں گا میں نے کہا آپ کراچی گئے ہوئے میں غصہ تھا میں نے کہا دیکھنے تک نہیں ہے میں معذرت چاہتا ہوں مجھے کیا پتا میری جانت ہو یہاں پہ تو سیٹ ہو جا اللہ تجھے صحت دے میرے دوست کے لئے دعا کریں اللہ اسے شفاہ دے اللہ اسے صحت دے اللہ اسے تندرست کریں ابھی ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے باڈی باڈی دوکی ہوئی یہ کیا ہوا فری کی ٹینشن بھی زیادہ لیتا ہے ملیریا ہوتا رہتا ہے گرمی دیکھئی ہے باہر نکل کے تو دیکھ آگ براس رہی ابھی تو گاڑی کے اندر آیا پانی سے برا ہوا تھا مطلب پسینے سے پسینے سے بھائی تیری مہربانی تو نے واق کروایا یعنی مجھے یقین گر نہیں پتا تھا اتنی دور ابھی میں پھر بھی تو آیا نا وہاں سے یہاں تک تو آیا نا ابھی کیا سینے کیا کھائے گا کیا پیے گا تو کچھ نہیں تو چل کچھ تو مجھے کیا کھلائے گا پلائے گا میں اس کی عادت کرنے آیا ہوں بندہ جو ہے نا کچھ لے کے آتا ہے پر ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو میں لاؤں یہ ایک تو بیمار ہے کچھ کھاتا نہیں ہے جوس پیے گا وہ بھی ڈبے والا نہیں گنے کا جوس اس کے لیے اس کے لیے بھی میرے لیے بھی تو ابھی کیا سین ہے چلے 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 ہاں مٹ سٹی سے تو کچھ نہیں کھائے گا نا نہیں نہیں یہ پاسپورٹ منا ہے مجھے آ نا اچھا ہے کھا نہیں میں بھی نہیں کھا رہا ہوں پتہ ہے باہر کا کچھ بھی ہاں ہاں کل جا رہے کراچی چل خیر سے جا اللہ تجھے خیر سے لے کے جائے خیر سے جا ہاں ہاں اللہ خیر کرے ابھی بھئی چلتے ہیں گنے کا جوس گنے کا جوس پیئے کیا کریں چلے گنے کا جوس پیتے ہیں گنے کا جوس پیتے ہیں چل کے کہیں پر ڈونڈیں مجھے پتہ نہیں ہے گنے کا جوس کہاں پہ ملتا ہے ہنی گلاس میں چھانی جاؤ چنگی طرح پڑی مشکلوں سے ہمیں ایک جوس والا ملا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مل نہیں رہا تھا کہیں بی بی ایک ملا ہے وہ سامنے بس بھائی کو بولا ہے جوس لے کیا ہو لے کیا تھا جوس پیتے ہیں ابھی بھلا بھائی سے اجادت لیتے ہیں اس سے ملنے آئے تھے اس کی آیادت کرنے ہیں اللہ اسم سے ایاد دے اس کے لئے دعا کریں نہیں سر میں کیوں نہیں آتا آپ نے پہلے نہیں بتایا میں پہلے ہی آجاتا بس آپ نہیں سن بھی شاید میں نہیں بتایا میں بیمار تھا مجھے سمجھ نہیں کر رہا آپ بیمار تھے آپ کا تھوڑا دماغ کام نہیں کر رہا تھے اسی وجہ سے سمجھ نہیں آئے مجھے وہ بھی جوس پیتے ہیں پھر ہم اپنے یار سے اجادت لیں گے یہ کل جا رہا ہے کراچی دعاوں میں یاد رکھنا اس کو اور اس کی صحت کے لئے لازمی دعا کرنا انشاءاللہ سیٹ ہو کے فٹ فٹ ہو کے آئے گا انشاءاللہ پھر ہمیں کھانا کھلائے گا انشاءاللہ دن آہ کھانا ابھی جلو اب بھی بیمار ہوں آپ بھی میں بھی ٹیبلٹوں پہ چل رہا ہوں دونوں اس ٹیم آپ کے لئے میرے لئے باہر کا کچھ بھی کھانا مناسب لیں گے اسی لئے نہیں کھا رہے ہیں اس لئے اس ٹیم آپ کے اور میرا جانا صرف گنے کا جوس پینا ٹھیک ہے جو کہ ہم پی رہے ہیں بس پیتے ہیں کھانا آپ فٹ ہو کے آوگے واپس پھر ہم لوگ جانا کھائیں گے ضرور کٹھے صحیح ہے نا آہ مہربانی بھائی یہ دیکھئے یہ سٹرو بھی دیتے ہیں اس ہاتھ میں یہ بیتری نہیں پتا ہے گلاس پیرا ہے ہاں یہ اچھا کیا ہاں اچھا کیا رکھا ہے ہاں نا گلاس اپنا لازمی ہے لازمی ہے یہ بہت اچھا گلاس اپنا لازمی ہے بہت اچھا کیا ہے بندہ اپنا گلاس رکھے وہ بہتا رہے ہاں 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 سچ بتا ہوں اس کے جوس سے جھٹ پڑ والے کا جوس وہ زور ہے میں جیسے کوئیٹا سے آیا تو میرے دوست کو بنا اس کا جوس سے جانا کا مشہور ہے جھٹ پڑ والے کا اس کا پی کے پھر آگے جائیں گے حالانکہ بیمار تھا فضل تھا تکلیف تھا جوش پیا پھر آگے گے ہاں ہاں تو پی کے دیکھ اس کا زور ہے وہ زور ہے نا وہ زور ہے نا مزہ نہیں ہے اس کا مانی ہے اس میں ہاں نا وہ مزہ نہیں ہے وہ جھٹ پڑ کا زور ہے سبت پر چوک کا لے والے اس کی وہ بہت اچھا بس خیر ہے گزارہ کر رہا بھی اللہ حافظ جانی اپنا خیال رکھ نہیں بس نہیں نہیں تھانکیو تھانکیو انشاءاللہ ٹھیک ہو کے آ پھر کھانا کھائیں گے انشاءاللہ ٹھیک فٹ ہو کے آ سائیے اپنا خیال رکھ گھر بہنچ کیوں مجھے میسے سکتے ہیں اوکی اوکی اپنا خیال رکھنا سائیے رابطے میں رہنا انشاءاللہ رابطے میں انشاءاللہ فٹ ہو جائے گا ٹینشل میں دعا کروا جسٹ ابھی ابھی جو ہے نا گاڑی میں بند کر کے گاڑی سے نکلا ہوں اور نکلتے کے ساتھ ہی پسینے سٹارٹ ہو گئے ہیں بھائی اتنی کوئی گرمی ہے اتنی گرمی ہے ابھی جس میں گاڑی بند کر کے ایسی بند کر کے گاڑی سے نکلا ہوں تو گرمی جو ہے نا اتنی ہے پسینے جو ہے نا نکل آئیں غیر یہاں پہ میں ولوگ کو اینڈ کر رہا ہوں لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبنا انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے نیکس لوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ